دیپا والی کا پہلا دن دھنتیرس ہوتا ہے اسی دن سے ہی دھنکی دیوی مالکشمی کے ساتھ ساتھ دھنکی دیو کبیر بھگوان اور گرنپتی کی پوجہ شروع ہو جاتی ہے دھنتیرس کے دن دھنکی دیوی مالکشمی کی پوجہ کرنے سے آرثک پریشانیوں کا حل ملتا ہے تو ہی دھنکی دیوی مالکشمی کی پوجہ کے لیے ان کے ینتر کی ستھاپنا کرنا آرثک انتی کے لیے لابکاری صدھ ہوتا ہے یہی نہیں دھارمی گرنٹوں کے مطابق دھنتیرس پر کبیر ینتر کے کچھ خاص اپائے کرنا بھی بہت لابکرد ہوتا ہے کہتنے اس دن کبیر ینتر کی اپائے بھی کرنے سے ویکتی کے جیون میں دھنکی کمی نہیں رہتی اسی کے ساتھ ہی آئیے جو دشاچار کے انصار دھنتیرس کے دن کبیر ینتر کے ساتھ کیے جانے والے کچھ اچھوک اپائیوں کے بارے میں جانتے ہیں دھنتیرس کے دن کبیر ینتر کی پوجہ کس فیلی سے کریں دھنتیرس کے دین کبیر ینتر کی پوجہ کرنے سے دھن پرابتی اور سمردھی میں وردھی ہوتی ہے یہ ایک شب دن مانا جاتا ہے جب کبیر دیوتا کی پوجہ کرنے سے وشیش فل ملتا ہے سب سے پہلے پوجہ ستھل کو گنگا جل سے شد کریں کبیر ینتر کو ایک ساف چوکی پر ستھاپیت کریں آپ اسے گھر کے اتر یا پور دشاں میں رکھ سکتے ہیں کبیر ینتر کے سامنے ایک ٹیپک جلائیں کبیر ینتر کو دھوپتی دکھائیں کبیر ینتر کے سامنے پھل اور مٹھائی چڑھائیں کبیر ینتر پر پوش پرپت کریں کبیر ینتر کی پوجہ ارچنا کرنے کے دوران مندروں کا جاب فشیش روپ سے کریں کبیر ینتر کی پوجہ ارچنا کرنے کے بعد آرتی ویڈی وقت روپ سے کریں اس سے ویکتی کو سکھ سو بھاگے کی پرابتی ہو سکتی ہے دندیرس کے دن کبیر ینتر رکھنے کی نیم کیا ہیں دن تیرس کے دن کبیر ینتر گھر لاکر انہیں اپنی تیجوری میں رکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے گھر میں سمردی اور دھن کی وردی ہوتی ہے ساتھ ہی پیسوں کی قلت بھی دور ہوتی ہے دن تیرس کے دن آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں جس کے فالسروب لمبے سمیں سے چلی آرہی آرتک سنکٹوں سے بھی آپ کو چھٹکارہ مل سکتا ہے دن تیرس کے دن کبیر ینتر کی پوجہ آرچنا کرنے کے دوران سفید روسری پہنے کبیر ینتر کو تانبیہ سونے میں بنا ہوا ہونا چاہیے ینتر کو ہمیشہ کسی اچائی پر رکھیں جیسے کہ ایک چوکھی یا مندر میں اس سے زمین پر سیدھ نہیں رکھنا چاہیے کبیر ینتر کو تیجوری میں رکھیں کبیر ینتر کی تصویر کو اپنے پرس میں رکھیں دن تیرس کے لیے کبیر ینتر کی پوجہ کا مہت کیا ہے کبیر ینتر کی پوجہ کرنے سے دھن میں وردی اور سمردی آتی ہے ساتھی آرتک تنگی کے ساتھ ساتھ کرز سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے ویپاری ورک کبیر ینتر کی پوجہ کر کے اپنے ویپار میں وردی کر سکتے ہیں یا ویپار میں آنے والی بادہوں کو دور کرتا ہے اور لاب میں وردی کرتا ہے